محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعاد کا سین مبارک صرف انیت سال کا تھا کہ دعوت اسلام کی صدائے دل نواز نے توہید کا شدائی بنا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر خیلت ایمان سے سعادت افروز ہوئے آج سے پہلے سات حضرات خیلت اسلام سے سرفراز ہو چکے تھے لہذا آپ آٹھوں فرد تھے جنہوں نے دولت اسلام سے اپنا دامن بھرا حضرت سعاد بن نبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تعلق بنو زہرہ سے تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا لہذا اسی نسبت سے آپ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہائیت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے اور آپ کو اپنا مامو کہلوانے پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے حضرت سعاد بن نبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسلام قبول کرنے کے بعد حجرت مدینہ تک مکہ میں مقیم رہے آپ کفار کے خوف سے عموماً مکہ کی ویران و سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر معبود حقیقی کی عبادت فرمائے کرتے تھے ایک دفعہ گھاٹی میں چند صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ مصروف عبادت تھے اتفاق سے کفار کا ایک گروہ اس طرف آنکلا اور اسلام کا مزاق وڑھنے لگا آپ کو اس بے وسیع کی زندگی میں بھی جوش آ گیا اور اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس زور سے ماری ایک مشرک کا سر پھڑ گیا اور خون بہنے لگا اسلام کی حمایت میں ناظرین یہ پہلی خورزی تھی جو حضرت سعاد بن نبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھوں عمل میں آئی حضرت سعاد بن نبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت خاص کی بنا پر بدینے سے اس قدر محبت تھی ناظرین کہ مکہ میں مرنا بھی پسند نہ تھا ایک مرتبہ بیمار پڑے اور علالت شدت اختیار کر گئی اور بیماری جس قدر طول کھیشتی جاتی تھی اسی قدر آپ کی بے قراری بڑھتی جاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشکبار دیکھ کر پوچھا روتے کیوں ہو عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ اسی سرزمین کی خواب نصیب ہوگی جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں میں ہمیشہ کیلئے ترک کر چکا تھا آخر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشفی دیتے ہوئے آپ کے قلب پر ہاتھ رکھ کر تین دفعہ دعا فرمائی اے اللہ سعاد کو صحت اتا کر دعا مقبول ہوئی اور حضرت سعاد بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنظرست ہو گئے تین جنی میں ناظرین غزبہ اہد پیش آیا حضرت سعاد بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ثابت قدم اصحاب کی صفت میں تھے جن کے پائے استقلال کو اخیر وقت تک لغزش نہ ہوئی حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے اس لئے جب کفار کا نرغہ ہوا تو حضرت سعاد بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے میں وہ عربی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اہل فارس کی سرکشی کو ختم کرنے کے لئے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا اور اس مقصد کے لئے ایک عظیم الشان لشکر تردیب دیا تمام فوج نے آپ کی سبسالاری کو نہائیت پسندید کیا اور فخر کی نگاست دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر قسم کی ہدایتیں اور نشیب و فراس سمجھا کر رزنگاہ کی طرف کوچ کرنے کی اجازت دیتی تاریخ کے اوراق میں جنگ قادسیہ کے نام سے معروف ہے کیونکہ عربوں اور ساسانیوں یعنی اہل فارس کے درمیان پہلی بڑی لڑائی قادسیہ کے مدان میں لڑی گئی یمار کا سولہ حجری بمطابق سن 637 کو پیش آیا اہل فارس کو شکست ہوئی اس طرح تاریخ میں حضرت سعید بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران کے لقب سے معروف ہوئے حضرت سعید بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ کا یعلم تنازرین کہ عمر کے آخر حصے میں دنیا بھی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی دنیا کو خیر بات کے حضر گوشہ نشین ہو گئے حتیٰ کہ گوشہ نشینوں کے امام بن گئے جس وقت دنیا اسلام حکومت و باشاہت کے جھکڑوں میں مقتلہ تھی اس وقت آپ مدینہ کے گوشن میں بیٹھے ہوئے اس فتنے سے محفوظ ذہنے کی دعائیں مانگ رہے تھے اور جو کوئی ان جھکڑوں کے مطالق پوچھتا تو فرماتے کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد انقریب ایک فتنہ برپا ہوگا جس میں سونے والا بیٹھنے والے سے بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اچھا ہوگا آپ نے اپنا برپا کسی ازلت گزینی میں گزارا اور کسی تنازے میں الجے بغیر خالق حقیقی سے جا ملے